السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہیں کلاس ہم آج کا لیسن شروع کرتے ہیں تعوو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخارج الحروف کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں عربی حروف تحجی انتس ہیں اصول مخارج پانچ ہیں کل مخارج سترہ ہیں اور جن حروف کے مخارج ہم پڑھیں گے وہ اکتس بنتے ہیں کیونکہ واو اور جا دو مرتبہ آتا ہے ایک مدہ حالت میں اور ایک غیر مدہ حالت میں اس لیے مخارج کے لحاظ سے حروف اکتس ہوئے جووہ دہن اور حلق سے متعلق مخارج ہم پڑھ چکے ہیں اور اب ہم لسان سے متعلق مخارج پڑھ رہے ہیں دس مخارج کا تعلق لسان سے ہے اور ان مخارج سے اٹھارہ حروف ادا ہوتے ہیں لسان یا زبان کے حصے آپ کو پکچر میں نظر آ رہے ہیں زبان کے پانچ حصے ہیں اکسہ لسان وسط لسان حافت لسان سے متعلق مخارج ہم پڑھ چکے ہیں اب ہم طرف لسان سے متعلق مخارج پڑھیں گے زبان کا طرف والا حصہ سمجھنا ضروری ہے آپ کو گرین ایرو نظر آ رہا ہے اور زبان کی اگلی دونوں سائیڈز گرین آوٹ لائن سے بھی کور ہیں اس حصے کو طرف لسان کہتے ہیں دونوں طرف یہ حصہ اگلے چھے دانتوں سے لگتا ہے یعنی سنایہ ربائی اور انیاب کو لگتا ہے یہ دانتوں کے نام ہیں جو ہم لیسن 3 میں پڑھ چکے ہیں گرین ایریا یعنی طرف لسان جو شروع کے چھے دانتوں سے لگتا ہے اس کو طرف لسان کہتے ہیں اور اس کے بعد بلو ایریا حافت لسان کو لگتا ہے وہ حصہ جو پیچھے داروں سے لگتا ہے حافت کے تین حصے ہیں ادنا حافت جو گرین ایریا سے جڑا ہے وسط حافت درمیان والا حافت اکسہ حافت دور کا حصہ یعنی جو یلو کلر سے جڑا ہے ادنا حافت جو گرین سے جڑا ہوا ہے یہ پہلی دو داروں سے لگتا ہے زبان کا طرف والا حصہ یعنی سامنے کی اوپر کے چھے دانتوں کو لگے اور ادنا حافت یعنی وہ حصہ جو کہ طرف سے جڑا ہوا ہے دو داروں کے مسوڑوں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے یعنی زبان کا یہ حصہ اوپر کے سامنے کی آٹھ دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے اسی طرح سے لام کی جگہ سے دو دانت کم کر دیں زبان کا اگلا کنارہ اوپر کے چھے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے اور اسی طرح سے دو دانت اور مزید کم کر دیں نون کی جگہ سے دو دانت کم کر دیں زبان کا اگلا کنارہ اوپر کے چار دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو رو ادا ہوتا ہے اکسا لسان، وسط لسان اور حافت لسان کے بعد اب ہم طرف لسان کے متعلق مخارج پڑھ رہے ہیں تین مخارج کا تعلق طرف لسان سے ہے اور یہاں سے تین حروف ادا ہوتے ہیں لام، نون، رو تصویر میں زبان سے متعلق تمام مخارج دکھائی گئے ہیں اور حرف بھی لکھے گئے ہیں پانچ حروف قوف، قاف، جیم، شین یا مدہ میں زبان تعلق کے ساتھ لگتی ہے باقی حروف میں زبان دانتوں اور داڑوں کے ساتھ لگتی ہے حروف لام، نون، رو کو حروف طرفیہ یا حروف زلقیہ بھی کہا جاتا ہے زلق عربی میں نوک کو کہتے ہیں اور طرف کنارے کو کہتے ہیں اس میں حروف زبان کی سرے اور نوک سے ادا ہوتے ہیں اس لئے ان تین مخارج کا نام حروف طرفیہ یا زلقیہ بھی ہے حرف لام، زبان کے اگلے کناروں کو اوپر کے سامنے کی آٹھ دانتوں کے مسوروں سے لگانے سے ادا ہوتا ہے لا، زبان کو اٹھائیں اور اوپر کے آٹھ دانتوں کے مسوروں سے لگائیں اسی طرح سے لام کی جگہ سے دو داڑے کم کر دیں زبان کے اگلے کناروں کو اوپر کے چھے دانتوں کے مسوروں سے لگانے سے نون ادا ہوتا ہے نا، اسی طرح سے نون کی جگہ سے دو دانت اور کم کر دیں زبان کے اگلے کناروں کو اوپر کے چار دانتوں کے مسوروں سے لگانے سے رو ادا ہوتا ہے آج ہم رو کے مخرج اور ساؤنڈ کو سمجھیں گے اس کی ادائیگی ہے رو علف کے ساتھ اس کی ادائیگی ہوتی ہے رو رو اور اس کی ساؤنڈ ہے رو جسٹ لائک انگلیس لیٹر آر رو اس میں وائبریشن ہوتی ہے رو 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 کو کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑتے ہیں جب رو پر زیر اور پیش آ جائے تو رو کو موٹا اور پور پڑا جاتا ہے اور جب رو کے نیچے زیر ہو تو اس صورت میں رو کو باریک پڑتے ہیں مخرج معلوم کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں رو کو ساکن کر دیں اس سے پہلے حمزہ زبر لے آئیں جس جگہ آواز رکے گی وہی رو کا مخرج ہے حمزہ زبر رو اور رو کے اوپر ساکن کریں اور اس سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر لے آئیں حمزہ زبر رو ساکن اور رو ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے موٹا اور پور پڑیں گے زبان کا پچھلا حصہ اوپر اٹھے گا ار 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 زبان کے اگلے کنارے اوپر سامنے کے چار دانتوں سنایا اور ربائی کے مسوڑوں سے لگ رہے ہیں ار 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 رو میں زبان نون اور لام کی طرح مخرج سے نہیں چپکے گی بلکہ اس میں تقرار یعنی وائبریشن ہوتی ہے ار ر کی آواز آتی ہے جیسے انگلیش لیٹر رو کی ساؤنڈ ہے ر میں اس کی آواز میں وائبریشن ہوگی بہت زیادہ تقرار نہیں کریں گے اس طرح ایک سے زائد رو ادا ہو جاتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے حروف کی صفات اس وقت زیادہ کلیر ہوتی ہیں جب حرف پر جزم یا سکون آ جائے اب ہم زبر زیر پیش اور ساکن کے ساتھ رو کی پریکٹس کریں گے رو پر زبر اور پیش کی صورت میں موٹا یا پر پڑیں گے زیر کی صورت میں باریک یا پست پڑیں گے تو شروع کرتے ہیں رو زبر رو اس کے اوپر زبر ہے اس وجہ سے یہ موٹا اور پر پڑیں گے رو زیر ری اس کو باریک پڑیں گے زیر کے ساتھ ہے رو پیش رو پیش کے ساتھ ہے اس وجہ سے اس کو بھی موٹا پڑیں گے اور را کے نیچے دیکھیں ہمزہ زبر آ ہے میم زبر ما ہے یہ باریک حروف ہیں اس میں بلندی کی طرف نہیں جائیں گے را کے اوپر زبر ہے اس کو بلندی کی طرف لے کے جائیں گے پہلے دو حروف آپ نے باریک پڑھنے ہیں اور را کو بلند پڑھیں گے اب را پڑھیں گے را نہیں پڑھیں گے اگر پڑھیں گے تو غلط ہوگا را بلندی کی طرف جائیں گے جو حروف پست ہیں باریک ہیں آپ نے باریک پڑھنے ہیں اور جو بلندی کی طرف جائیں گے وہ آپ نے بلند پڑھنے ہیں نیکس دیکھیں ری اس کے نیچے لکھا ہے ری جو ہے را کے نیچے زیر ہے اور یہاں پر یہ باریک پڑھا جائے گا اس ٹیبل میں آپ نوٹ کریں کہ گرین کلر میں جو را ہے اس کو موٹا اور پور پڑھا جا رہا ہے اور جو بلیک کلر میں ہے اس کو باریک پڑھا جا رہا ہے فریحہ تینوں میں صرف ایک حرکت ہے آپ لمبا نہیں کریں گے اور تینوں ہی پست اور باریک حروف ہیں فریحہ را پش رو پیش کے ساتھ ہے یہ پور پڑھیں گے کرو ما کرو ما کا باریک ہے رو جو ہے اس کو ہم بلند پڑھیں گے ما بھی باریک ہے کرو ما کرو ما کرو ما ایک حرکت پڑھیں گے مد اصلی یہاں نہیں ہے اس لئے ہم ایک حرکت تکی تینوں حرکات کو لمبا کریں گے اس کے بعد ہم ساکن کے ساتھ دیکھیں گے را کی پریکٹس کریں گے را ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو اس کو بھی پر پڑھا جاتا ہے اور اگر را ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھا جاتا ہے را ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس کو بھی پر پڑھا جاتا ہے حمزہ زبر را ار اس میں وائبریشن آپ کو کلیر نظر آئے گی اور آپ نے پر پڑھنا ہے حمزہ زیر را ار یہ دونوں ہی باریک ہیں حمزہ پیش را ار 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 کے نیچے دیکھیں یہاں پہ را جو ہے اس سے پہلے زبر آرہا ہے اس کو پر پڑھیں گے اور قاف کو بھی پر پڑھیں گے باقی باریک ہیں آپ نے باریک پڑھنا ہے اس کے بعد ار کے نیچے لکھیں نیچے لکھا ہے دیکھیں اس میں را کو باریک پڑھیں گے اس لئے کہ اس سے پہلے زیر آرہا ہے اس کے بعد لاسٹ دیکھیں اس کے نیچے ہے را ساکن سے پہلے پیش ہے اس وجہ سے اس کو بھی پر پڑھیں گے جب آپ پر پڑھیں گے تو آپ اپنی زبان کو تھوڑا سا اوپر اٹھائیں گے زبان کا جو پچھلا حصہ ہے اس کو اوپر بلندی کی طرف لے کے جائیں گے نور سیلا آج کا ہومورک آپ نے اس ٹیبل کی ٹین ٹائم پریکٹس کرنی ہے مخرج صحیح ادا کرنا ہے حرکات کو لمبا نہیں کرنا اور بلند اور پست حروف کا خاص خیال رکھنا ہے اور اس کے بعد آڈیو بنا کر ٹیچر کی طرف سینڈ کرنی ہے اور کوپی پر آپ نے صرف یہ سلائیڈ لکھنی ہے مخرج نمبر دس کے نیچے مخرج نمبر گیارہ لکھنا ہے مخرج نمبر گیارہ لکھیں گے طرف لسان زبان کا کنارہ جب اوپر کے سامنے والے چار دانتوں سنایا ربائی کے مسوڑوں سے اچھی طرح لگے تو رو ادا ہوتا ہے اس کے نیچے حرف رو لکھنا ہے اور بریکٹ میں لکھیں گے رو زیر کی صورت میں باریک پڑا جاتا ہے رو زبر اور پیش کے ساتھ موٹا اور پڑ پڑا جاتا ہے کوپی ورک بھی آپ نے ٹیچر کو چیک کر آنا ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرك و اتوب اليک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ